بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو اے زی انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس توڈے وی آر گوئنگ تو سٹیڈی میتمیٹکس گریڈ فور یونٹ نمبر فائف یونٹ نمبر فائف اس مائیرمنٹس توڈے ویللرن کنوریون آف ایئرز منٹس اینڈیز پہرے پچھو یہ بھی ٹائم کے ہی یونٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بہت بڑے یونٹس ہیں کیسے آپ نے دیکھا پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے تین یونٹس پڑے تھے جس میں آپ نے سیکھا آرز منٹس اور سیکنڈ یہ ٹائم کے یونٹس ہیں ون آر جو ہے وہ سکسٹی منٹس کے برابر ہوتا ہے اور ون منٹ جو ہے وہ سکسٹی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے اب یہ اس کے بعد بڑا یونٹ آتا ہے ڈے کا ڈے پورا دن جو ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی فور آرز کے برابر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ٹائم والا ٹوپک پڑھایا تھا تو اس میں ٹوئنٹی فور آر فارمیٹ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا وہ ٹوئنٹی فور اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں یعنی پورے ڈے میں ون ڈے میں ٹوئنٹی فور آرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ ڈے تھرٹی ہو جائیں ٹھیک ہے تو تھرٹی ڈے ملیں تو یہ بن جاتا ہے ون منت ون منت اسی طریقے سے اگر ٹویلو منت ملیں تو یہ بن جاتا ہے ون ایئر تو پتہ چلا ایئر ان سب سے بڑا ہے بات کلیر ہوئی ہے یہ سارے ٹائم کے یونٹس لیکن یہ بڑے یونٹس ہیں ان کی اب ہم کنورین سیکھیں گے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ڈے میں آیا تو آرز میں بنانا ہے تو ٹوئنٹی فور سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹھائٹی ڈے ہوں تو ون منت بنتا ہے تو اگر منت کو ڈے میں کنورٹ کرنا ہے تو ٹھائٹی سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا یہ ہم ان جنرل ٹھائٹی ڈے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب آپ کنورجن کی بات کرو گے تو ہمیشہ ٹھائٹی ڈے سے ملٹیپلائی کرو گے لیکن جب آپ پلینڈر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹوئنٹی ایٹ ڈے بھی نظر آتے ہیں اور کبھی ٹوئنٹی نائن بھی ٹھائٹی بھی ٹھائٹی ون بھی تو ہم نے ایک ایوریج نمبر یوز کرتے ہیں ٹھائٹی والا ٹھیک ہے ٹھائٹی ڈے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ون منت میں ویسے کلنڈر میں آپ کو پتہ ہے فیب میں ٹوئنٹی ایٹ اور لیپیر میں ٹوئنٹی نائن بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھائٹی ون والے بھی آپ کو منت پتہ ہے کچھ منٹ جو ہیں وہ تھرٹی ون ڈیز والے بھی ہیں لیکن ہم ایوریج جو ہے اس میں جب کیلکولیشن آپ کو پڑھائیں گے وہ ہم تھرٹی ڈیز کی بات کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے اب ہم ایک ایک اگزامپل کر رہے ہیں علی سیلیبریٹی ڈیز ٹین تھ برٹھ لے سو علی زیجیس ٹین ایئرز بھئی دسویں سالگیرہ میں نمبن آ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ دس سال کا ہو گیا how many months are there in 10 years 10 سال میں کتنے مہینے ہوں گے اب ہمیں پتہ ہے کہ one year میں 12 months ہوتے ہیں تو 10 year میں کیا ہوگا اس کا مطلب ہے آپ اسے 12 سے multiply کر دو گے answer کے آجے گا 120 months پتہ چلا کہ اس بچے کی age یعنی علی کی age جو ہے وہ کتنی ہے 120 months اس value کو اگر آپ نے months میں convert کرنا ہے تو کیا کریں گے months والے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا years والے کو آپ نے 12 سے multiply کر دینا یہ months میں چلا جائے گا جو پہلے سے months سے ان کو ایڈ کیا تو بن گیا 81 months اسی طریقے سے practice section پر اگر آپ آ جائیں تو 8 years ہے تو اس کو آپ نے months میں convert کرنا ہے تو کیا کرو گے 12 سے multiply تو کیا آجے کرنا ہے 96 months 11 year ہے تو اس کا مطلب ہے 11 کو آپ کیا کرو گے 12 سے multiply کرتے ہو گے ٹھیک ہے تو کر کے دیکھ لیتے ہیں 21 21 1 1 2 3 1 پتہ چلا جی 132 months بنیں گے clear ہے اب 23 years کی بات کرو تو پھر کیا کرو گے 23 کو 12 سے multiply کر لوگے تو یہ آپ کو پسانسر آجائے گا part d کی بات کرو تو اس میں years months کٹھے آگئے ہیں تو کیا کرو گے آپ years والے کو آپ 12 سے multiply کر دو گے month والے additives رہے گا اس کو multiply کرو گے 84 ہو جائے گا 4 add کرو گے تو 88 یہ answer کس میں آئے گا months میں اسی طریقے سے part e part f part g part h اسی طریقے سے آپ کریں گے part i دیکھ لیتے ہیں 24 years ہیں اور 4 months months کو آپ نے نہیں چیڑنا ہے یہ additives رہیں گے 24 years ہیں تو 24 کو آپ الے 12 سے multiply کرو بھئی ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا بھئی 1 year میں 12 months ہوتے ہیں اس وجہ سے 24 year میں کتنے months ہوں گے 12 سے multiply کر دینا سیمپل 2 into 4 8 2 into 2 4 1 into 4 4 1 into 2 8 8 2 288 ہو گیا 288 months ہو گیا اس میں 4 add کرو تو یہ ہو جائے گا 292 months ٹھیک ہے یہ تھا بڑے units کی conversion کہ جب کبھی آپ کے پاس time جو ہے وہ years میں given ہو تو اسے آپ months میں بنانا چاہیں تو کیسے بنا سکتے ہیں 12 سے multiply کر کے آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ